آپ مٹا سکیں گے تو شاعر کہتا ہے کہ گزرا ہے جب خیال عدب کے مقام سے سجدہ کیا ہے دل نے بڑے احترام سے حیدر سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے اسلام منسلک کروں کس کس کے نام سے اسلام منسلک کروں کس کس کے نام سے انہیں اشار کے ذریعے ساہے میں آواز دینے جارہوں محترم جناب سید میسام رضا سب انسپیکٹر آف پلکتہ پولیس سلامہوں کو آ کے آپ نے ختمت میں اور نشار سے مہرنگی کلوں کو منابر فرمائیں برمحفظ مہرنگی اسلام علیکم حضرات مہمینی شکریہ شرکت کے لئے آیا تھا سرکار نے حکم دے دیا تھا یاری کچھ نہیں ایک شیر ہے ازاداری کی اہمیت میں شکریہ یہاں غم ہوتا غم خاری نہ ہوتی یہاں غم ہوتا غم خاری نہ ہوتی حسین ایسی تو بے داری نہ ہوتی سمجھتا کون مفہوم شہادات سمجھتا کون مفہوم شہادات جو دنیا میں ازاداری نہ ہوتی جو دنیا میں ازاداری نہ ہوتی بہت شکریہ سمجھتا کون مفہوم شہادات سمجھتا کون مفہوم شہادات بہرحال اب میں تقریر کے لیے علماء کرام کے بھی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ جو ہے کم سے کم پانچ دس منٹ اور نصر نظم کا سلسلہ تونوں جاری اور ساری رہے اور نگاہبان رسالت اور حضرت معصمہ قوم اور حضرت امام علیہ السلام کی حوالے سے کفتو کریں صلوات پڑے محمد وآلہ اللہ لیازم میں سب سے پہلے آواز دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مشتبہ علی کمائل صاحب کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی خدابت سے مومنین کی قلوب کو منورہ فرمائے بر محمد وآلہ محمد صلوات السلام علیہ اللہ السلام علیہ اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کہتا ہے نہیں لائے ہمارے لوگ ثابت کرنے لگتے ہیں ایمان لا ایمان لا ایمان لا ایسے لا ایسے لا ایسا میں کہتا ہوں نہیں لائے پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے لاتا وہ ہے جس کے پاس نہیں ہوتا جس کی ولادت ہی ایمان کے ساتھ ہو یہ بھی کم لفظ ہے بہت چھوٹا لفظ ہے آپ اگر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے تو ایمان کی بات اس سے ہو اس کے لئے ہو جس کے خاندان میں کہیں کوئی بے ایمان رہا ہو لیکن جو وارث اسماعیل ہو وارث ابراہیم ہو وارث کعبہ ہو اس کے ایمان کی بات نہیں ہوتی اس کی فضیلت کی بات ہوتی ہے اور اعتراض کرنے والوں کو تو رسالت تک سمجھ میں نہیں آئی ہے تو حفاظت اور وہ بھی امامت اور رسالت کی حفاظت کیا سمجھ میں آئے بس ایک دو باتیں ارش کر دوں مختصر جس وقت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مرحلہ ولادت کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ولادت کے موقع پر گھر کی خاندان کی عورتیں ہی آ جاتی تھی ڈاکٹر اور اسپتال وغیرہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جناب فاطمہ بن تیسد چونکہ اسی گھر کی خاتون تھی وہ بھی موجود تھی تو انہوں نے جو منظر دیکھا کہ ولادت پیغمبر اکرم عام ولادت سے الگ ہے عام جیسے ولادت ہوتی ویسے نہیں ہوئی ولادت کے وقت میں ایک سفید دھوا سچا گیا نورانی محول ہو گیا اس کے بعد جتنی خواتین بیٹھی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سفید نور کا پردہ ہو گیا کچھ دیر بعد جب وہ پردہ ہٹا تو دیکھا ایک مولود ہے ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے سجدے سے اٹھتا ہے اور ایک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے یہ بات ہے سب کے لئے حیرت کی یہ کیسے ہو گیا یہ کیسا بچہ ہے جناب فاطمہ بن تیسد دیکھ رہی ہے گھبرا بھی رہی ہے خوش بھی ہو رہی ہے اور گھبراتے ہوئے خوشی کے عالم میں گھر پہنچی ابو طالب موجود توجہ سے سنیے جناب ابو طالب گھر میں موجود ہیں فاطمہ بن تیسد گھر میں آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے خیریت پوچھی کہاں بھتیجہ مبارک ہو بھتیجہ ہوا ہے لیکن بڑی عجیب سی بات ہے جناب ابو طالب اتمنان سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اب انہوں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے میں نے ایسا دیکھا ایسا دیکھا ایسا دیکھا اور جناب ابو طالب سن رہے ہیں چہرے کا کوئی تاثر ہی نہیں بدل رہا اب آپ سوچیں انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بات کو بہت ہی خاص طریقے سے بیان کرے بہت استراب پریشانی کے ساتھ بیان کرے اور سننے والا نورملی سنے تو اس کو پریشانی ہوگی ٹینشن میں آگا ارے میں اتنا اہم مسئلہ بتا رہی ہوں ایسی ایک نئی کیفیت بتا رہی اور آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں آپ کو کیا یقین نہیں آ رہا یہی سب بات ہوگی نا اتنا گھورا کے کہہ رہی ہیں کہ ایسا دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا بچے نے ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ذکر کیا آپ اتنان سے بیٹھے ہیں کہ گھبراؤ نہیں تیس سال کے بعد تمہارے یہاں بھی ایسے ہی بچہ ہوگا ابھی تک لوگوں کو ایمان سمجھ میں نہیں آئے وہ تو علم غیب رکھتا ہے سلوات پہ محمد والے محمد تیس سال کے بعد کتنی باتیں بتا دی کہے نہیں سننے کے بعد صرف غیب کی خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ آنے والا جیسا ہے تیس سال بعد بھی وہی آنے والا ہوگا ویسے ہی آنے والا ہوگا بس یہی فرق ہے دنیا کے ایمان میں اور محسن اسلام ابو طالب کے ایمان میں کہ دنیا نے ایمان اعلان بیست کے تین سال کے بعد قبول کیا اور ابو طالب اس وقت سے با ایمان ہے جب مصطفیٰ آئے بھی نہیں تھے تو جو کہتے ایمان لائے آپ ٹینشن نہ لیجئے ایمان لانے کی تاریخیں ان کی لکھی جاتی ہیں جو کل تک بدھ پرست تھے سلوات پہ محمد والے محمد چھوٹے بھائیوں کے لئے ایک مثال دے دوں مختصر سے میں اپنا موبائل دوستوں کو کب دکھاؤں گا جس دن خرید کے لاؤں گا آج خریدا ہے ایک ہفتہ پہلے خریدا ہے نیا موٹل ہے تب میں سب کو دکھاؤں گا کہ موبائل لیا ہے لیکن اگر چار پانچ چھ سال پرانا ہو تو آج دکھانے کی وجہ ہی نہیں ہے اگر دکھایا جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو پرانا ہے آپ کے پاس تو شروع سے تھا تو اب سمجھ میں آیا ایمان لانے کی تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے جو کل تک کہیں اور سر جھکا رہے تھے لیکن جس کی ابتدہی سجدہ معبود کے ساتھ تو وہ ایمان نہیں لاتا ہے بلکہ دوسروں کے ایمان کا میعار بن جاتا ہے دوسروں کے لئے سبق بن جاتا ہے اور ایسا محافظ ایسا محافظ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انہوں نے مستقل کتاب لکھی ایمان ابو طالب وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی حیثیت اسلام کے لئے یہ ہے کہ جس دن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن سے جب تک ابو طالب باہیات رہے اس دن تک ابو طالب سے بڑا کوئی محافظ نہیں تھا اور یہ اتنا عظیم محافظ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی میں جرد نہیں تھی کہ مصطفیٰ پر کوئی آج آئے بس آخری بات اور آپ کے وقت تمام ہو رہا ہے میرا بس زہمت تو نہیں کہوں گا یہ زہمت نہیں ہے جس دن اعلان ہو گیا رسالت کا کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ بھاگے کچھ نے خلبلی مچائے کچھ نے ہنگامہ کیا کچھ لوگ رشوت دینے آئے تو ایمیل ایس خریدنے کا رواج پرانا ہے تو اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ رسالت ابو طالب کے سپورٹ سے چل رہی ہے تو ان کو خریدہ جائے ان کے پاس آئے خریدہ دھنکی دی سب کچھ باتیں ہو گئیں ختم بات لیکن کام چل رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑا ایک دن پیغمبر خدا جو گھر سے نکلے واپس نہیں آئے دن گزر گیا شام ہونے لگی خبر ملی کہ پیغمبر ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں تو محافظ اسلام ہے فوراں تیار ہو گئے اپنے جوانوں کو لیا چالیس پچاس جوان سب سے کہا ہتیار لے لو اچھلو رونڈنے نہیں گئے سیدھے وہاں پہنچے جہاں پتہ تھا کہ سارے بڑے بڑے مخالف اسلام یہی ملیں گے وہاں پہنچے اپنے جوانوں سے کہا سب سردار کے سر کے پاس کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد اعلان کیا اگر میرے بھتیجے کا ایک بال بھی بھیکا ہوا تو تم میں سے کسی کا سر نہیں بچے گا اس محافظ کے عمر ہے پچاسی سال بیٹھے بے چالیس پچاس کے آس پاس کے عمر والے لیکن پچاسی سال والے کی حیبت اتنی ہے کہ کوئی ہلا تک نہیں اب سنجھے زورے باسو حیدر ابو طالب سے ملا ہے ابو طالب کے لال نے بھی ایک بار یہی کہا تھا تم سب چلے جاؤ ورنہ کسی کے سر نہیں بچیں گے جب باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹا بھی حیدر کرار ہوتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی